بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ ایک گلاس میں گرم پانی رکھا ہو اور اس کو ہلکا ساتھی ہیٹ دیں تو اگدم سے اُبلنے لگتا ہے اور کسی اور گلاس میں اگر آپ کے پاس تھنڈا پانی ہے تو اس کو ہیٹ دینے میں ٹائم لگتا ہے تو جب لوگ پہلے سے ہی بہت بھرے بھی ہوں اور ان کو تو وہ تھوڑا تو وہ خلصہ سبھی پروپوک کیا جائے تو ان میں انٹالنس کے ایکشن آتے ہیں جو مین وجہ اس سکتہ اگر ہم پاکستانی مانشری کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ جب میسلوں کی تھیری دین میں آرہی ہے جو وہ کہتا ہے کہ تین لیون ہے انسان کی انسانیٹی کی ڈولپمنٹ میں بیسک یہ ہے کہ آپ کی فیزیلوجیکل میٹ سپوری ہونے چاہیں فیزیلوجیکل میٹس میں کیا ہے آپ کا فود ہے تھرچ ہے شیلٹر ہے اس کے بات سیکیورٹی کی بات کو وہ کرتا ہے اس ساتھ اگر آپ نوٹ کریں تو ہمارے معاشرے میں جو لیول ہے گربت کا اور جو لیول ہے انسیکیورٹی کا اس کیس میں آپ کے صبر آپ نے برداشت کہیں ہی ہوتا ہے انسان جب بھوکا ہوتا ہے تو وہ جاندر کی طرح بھی دوسرے سے کھانا چینٹ کرے گا یہ ایک ہیومن نیچر ہے اور اس کے علاوہ آپ کے کئی چیزیں فرسٹریشن بہت کاؤس کر رہی ہوتی ہے فرسٹریشن ہو جو کہ آپ کے ایک سورٹ آف اگر آپ اس کو کانسیس لیول پر نہ بھی کرو انکانسیس لیول پر چل رہی ہوتی ہے جن کو کہ اگر آپ اکنالیج کرلو اور اس کو اس کو اندرسٹینڈ کرو تو ان چیزوں کو آپ ہنڈل کر سکتے ہیں جی اگر آپ کے پوچھتا ہوں گی ہم نے ان چیزوں پر تو ہم نے تچ کیا کہ غربت بہت زیادہ ہے بے روزداری بہت زیادہ ہے ساتھ میں اب درشت جردی کے واسعات کام ہو چکے لیکن پھر بھی ہوتے ہیں ساتھ میں ہمیں نظرات بلوڈ چڑڈنگ بھی ہو رہی ہے اور بہت سے ایشوڈ ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں تو لوگوں کو اپنے مائنسٹ میں ایک چینج لانا اتنا ضروری ہے کہ وہ یہ چیزوں کو برداش کر سکے کیونکہ جی ٹھیک ہے ہم یہ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ بہت مشکل انواریمنٹ ہیلتھی انواریمنٹ اس وقت نہیں ہے پاکستان کی تو اس میں اس کو ایک قسم کا آپ نے یہ زرہ سر صبر آ جائے دوکٹر پر نے جیسے کہا تو ایک چیز ہمیں پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم انٹرالیڈنس کی بات کرتے ہیں تو اس کے بہت ساری ریزن جو سائکولوجیکل ریزنس ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو سماجی وجوہات ہیں وہ شاید ان سائکولوجیکل ریزنس کو پیٹ نائز بھی کر رہی ہوتی ہیں کور بھی کر رہی ہوتی ہیں ان کو انہینس بھی کر رہی ہوتی ہیں تو پہلی بات ہمیں یہ سامنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو انٹرالیڈنس ہے یہ ہمارا ایسا معاشر کی رویہ ہے جو ہم نے سیکھا ہوا ہے یہ ہم کہاں سے سیکھتے ہیں جو انٹرالیڈنس ہے وہ ہم اپنے پیرنٹ سے سیکھتے ہیں جب ہم سکولوں میں جاتے ہیں تو اپنے جو پیرز ہوتے ہیں جو فرنڈز ہوتے ہیں ان سے سیکھتے ہیں اپنے ٹیچرز سے سیکھتے ہیں جب وہاں سے روٹس پہ آتے ہیں تو جو اردگرد کے لوگ ہیں ان سے سیکھتے ہیں پھر اور اوپر چلے جائیں جیسے ڈاکٹر بھر نے بھی کہا آپ نے بھی کہا کہ بہت سارے ایسی اکنومک ریزنز ہیں فرغم پل انکلیشن ہے بہت ساری کہیں پہ شوٹیج ہو جاتی ہے چیزوں کی پرائسز ایک نم سے ہائک ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑی ریزن ہے جو انٹولیرنس کریئٹ کرتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے مذہبی جو گجوہات ہیں وہ انٹولیرنس کو پرموٹ کرنے میں بہت بڑا سیکٹر بنتی ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سیاست میں جو ایک بہت بڑا رول رہتا ہے ہمیں سکھانے میں تو ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ بہت ساری چیزیں ہماری پرسنیلٹیز میں انکلکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک چونکہ سیکھا ہوا رہیا ہے اور اس میں کوئی ایک ایکٹر نہیں جو ہمیں یہ ساری چیزیں سکھا رہا ہے اس کی بہت ساری ملٹی پرانڈ اور ملٹی سیسٹڈ ریالیٹی ہے جب ہم یہ سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہم شاید اس کو کہیں پہ سالو کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہم پرکٹکی ایکزمپل ابھی لے رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ شاید لیفتن وان منٹ ہمیں کی سیگنل پر رکنا پڑے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اچھا انٹراثنگ بات یہ ہے کہ بہت دفعہ ہم چونکہ یہ سیکھا ہوا پراسس ہے تو ہم نے کہیں نے کہیں پہ یہ بات سیکھی ہوئی ہے کہ کسی ایک انٹالرینٹ روئیے کو کوپ کرنے کے لیے ہم اسے بڑا انٹالرینٹ روئیہ دیتے ہیں پھر انسنس میں کہیں پہ آفس میں جانے کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا جو وہاں پہ کلیگ ہے یا میرا جو باس ہے وہ مجھے بہت بیلی ٹریٹ کرنے والا ہے اب ایک انٹالرینٹ روئیہ ہے اس کو کوپ کرنے کے لیے میں اگر ٹرافک میں ہوں تو میں ہورن پش کر رہا ہوں اور شاید اوور سپیڈنگ بھی کر رہا ہوں کیونکہ ان کی سپیٹ آپ نے اپنے 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 کیونکہ میں ایک انٹالرینٹ روئیے کو مینج کرنے کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے اس سے بڑے ایک انٹالرینٹ روئیے کو اگزیبیٹ کر رہا ہوں اسی خیال کے ساتھ میں کرن آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں کہ ہمارے اگرپاق صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے بڑے ریلیجیس لیڈرز جو تھے بہت بڑے اگگامپلز ہیں ہمارے لئے صبر اور برداشت کے ان کے پارے میں بتائیں کہ وہ جب اس طرح کے مشکل محول میں ہوتے تھے اور وہ سارے آئے ہی تھے مشکل محول میں تو انہوں نے کس طرح کے اگامپلز دکھائے تھے صبر کے جی بلکو شمین اگر آپ دیکھیں اسلام کے خاص پسے منظر میں دیکھیں کہ اسلام جب اس دنیا میں آیا ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں اسلام کو پھلا رہے ہیں تو ایسے نہیں تھا کہ وہاں کر بہت 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 ایک سیپٹنس تھی ایک ریاکشنری محول تھا پھر ہمیں یہ سکھایا گیا اسلام کے آنے کے ساتھ ہی ہمیں سب سے پیرا جو سبق سکھایا گیا وہ ازیسٹنس کا تھا ازیسٹنس کا تھا کہ آپ اپنے اندر درداشت اور صبر پیدا کریں بہت اگر درداشت کو آپ اسلام کے اسے منظر میں سمجھنا جاتے ہیں تو یہ دیانہ بنوری ہوگا کہ درداشت آپ کس کو کہہ رہے ہیں جس بات ہم کے ساتھ ریلیٹ کر دیا گیا اس کے جو ٹیکٹیکل اناسر تھے جو ٹیکٹیکل امپلیمنٹیشن تھی اس کو آپ نے فیڈ کر دیا تو دارت میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس لنیا میں تو انہوں نے انسانیت کو اجتماعیت کا یا کولیکٹیوزن کا ایک کونسپ تھیا تھا کہ آپ کی Wow منفیت کو آپ جو مصطد روئی اسے کس طریقے سے کیسے کاؤٹر کر ستے ہیں بہتا ہے یہ اسلام کا پرگاہ میں یہ برداشت ہے آپ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جاتے ہیں ٹھر ٹھر ٹھولی ڈیرز مکہ میں وہ لوڈوں کی تربیت ساتھ ہیں برداشت پر جب مدینہ جاتے ہیں تو جس کا آج تن ہمارے ہاں یہ ترسپشن ہے کہ we are a singular society ہم مسلمان ہیں ہم کسی اور اتنی سٹی ہے کسی اور ریلوڈیس مائنس ساتھ کسی اور ریلوڈیس مائنس ساتھ گیا ہے میرا یہ سوال ہے کہ جب مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جاتے ہیں وہاں پر یہود بھی تھے وہاں پر مشھکین بھی تھے لیکن نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چارٹر سائنس کے بات ہیں اندر جفت ان ایکوال رائٹ اندر جنگ امانگ دن جو یہ کانسپٹ اصل میں جو آیا ہمارے پاس کہ اسلام جو ہے وہ ایک نظری کا شاید اک دن ہے کہ مذہب جو ہے وہ ایک پلورلسٹ انوارمنٹ نہیں بلکہ ایک سکلوزوست انوارمنٹ چاہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اسباب شاید کچھ اور ہیں مذہب جو ہے وہ مذہب سے لڑتا نہیں ہے لیکن جو ہم بیکھتے ہیں کہ پیچھے ہمارے خلا می کے جو دین سو سالا دور ہے آپ دیکھیں کہاں پر از اپس پانٹنم کی مسائلے میں تو آج سو سال مسلمان اور ہندو ایک طرح رہتے رہے ہیں ان میں آپس میں بہت عمال دیکھتے ہیں دکٹر نینا اپنے پوچھا چاہتے ہیں ایک کھرن نے ایک ریزلین کی بات کی ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک سیپ کے بہت زیادے مشکلات ہیں لیکن آپ بیت میں جائیں وہاں اور قسم کے سٹریسز ہوں گے کیونکہ میں بھائر بھی رہ چکی ہوں اب پاکستان میں ہوں there are different types of stresses so ہر جگہ جہاں آپ جائیں گے آپ کے لئے مجھ کے رات آئیں گے سامنے تو دیسے وہاں سے آپ رہے ہیں آپ کی فائملی آپ سے دور ہے چوبیس بھلتے کام بھاگ دور یہ وہ آپ کو ریس کرنے کا ایک منٹ نہیں ملتا مجھے یہاں سے آپ کے لائس میں کچھ آرام بھی ہوتا ہے فائملی کی سپورٹ ہوتی ہے اور مجھے یہاں پہ ہم اپنے آپ میں کس طرح سے پیدا کردے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک ہلتھی تھنکنگ اور ہلتھی فانکشننگ انسان بنا تکے لیکن پہلی بہت ہے یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ intolerance is not only in پاکستان جی it's all over the world کہیں پہتے ہیں stresses are all over the world اور stresses ہی آپ کو اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے جا کے stress depend کرتا ہے کسی انڈویجویل انڈویجویل بہت ہوتا ہے کسی انڈویجویل کے لئے بہت چھوٹی سی بات بھی تو کسی دوسرے انڈویجویل کے لئے چاہے stressful نہ ہو وہ اس کے لئے ہو سکتے ہیں سو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو انڈل کرنا کی کیا چیز ہے لیکن اس چیز کی اسے پر دنیا میں ہو رہی ہے in the field of psychology پچھلے کچھ سالوں میں ایک نئی فیلڈ ایمارٹی اس سے وہ کہتے ہیں positive psychology وہ یہ کیا ہے کہ لوگوں میں positive thinking گولپ کے سانکلی جا سکتی ہے آپ دوسرے اپنے ایرد کے سوسائیٹی میں اپنے ایرد کے جاوکے significant عدد کے انڈویجویل کے ساتھ ریسی چوٹ کا ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ آپ کو اپنے کچھ کام آپ کی اچھا کرتا آپ کو اس کا شکریہ کرو اگر آپ نوٹ کریں تو آپ بازاروں میں بھی جائیں تو باہر جسا آپ کا اس لیے سے میرا بھی کچھ ہے آپی لوگوں کا ہوگا کہ لوگوں کو سمائل دیتے ہیں ہمارے ہاں وہ چیز نہیں ہے اس کیلئے کہ ہم اتنے اپنے self میں بیزی ہیں کہ ہم ان تی چیزوں کی تبدیانی دیتے ہیں اس کیلئے تریننگ آپ لوگوں کو دی جاتی ہے آپ ماشرہ چینج نہیں کر سکتے ماشرہ بنتا ہے افراد سے آپ افراد کو چینج کریں اور افراد کو چینج کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ افراد کو چینج کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے آپ صرف اپنی تینکنگ کے لیول کو پوزیٹیف کر دو اس کیلئے دیفرنٹ ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں اس میں آپ ٹائے بھی کر سکتے ہو کہ اگر اس فقت میں نے اپنا اس ایکشن کو جو کہ مجھے آرہا ہے کے ساتھ اگر میں دوسری طرح طرح بینیت کروں اس کا دیکھ پوزیٹیف ریکشن کی پھر چین چل پڑتی ہے اسی طرح اگر آپ نیگیٹیف رییکٹ کرو یا اگریسیو رییکٹ کرو تو اس کی بھی فرکس تین ہو جاتے بدلے سے بدلے سے بدلے سے بدلے سے دوسرے کے بارے میں اچھا سوچیں دیکھ دوسرے کے بارے میں اچھا سوچیں اپنے بارے میں بھی آپ سوچ اچھا سوچیں کیونکہ پہلے آپ اپنے بارے میں اچھا سوچیں گے تو ہی آپ کے بوسرے کے بانگی روز پر جانے آپ کو کوئی cut-off کر دیتا ہے آپ کے آگے آجاتے آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کی دن میں کوئی emergency ہو رہی ہوگی یا ان کی لائف میں کچھ ایسی سوچ ہوگی کہ ان کو تیز تلانے کی ضرورت ہوگی لیکن انسید ہم لگ جاتے سوہاون مجھائیں گے اس سے لڑیں گے تو یہ سوچ بدلنے کی ہے ایک اور تیز جو کہ ہمارے بہت زیادہ دیت کی بنا پر لڑائی چاہتے ہیں وہ گالی دینے پہ اگر آپ گالی دینے پہ ہمارا بہت ریکشن جاتے ہیں اس بیس پہ اگر آپ ریکشن کرو تو جو تالیر دینے وہ آپ تی شرمن دو آپ سلوڑی دوکٹر پہ آپ سلوڑی چاہوں گی کہ اس میں تعلیم کا کیا افیق ہوتا ہے کیونکہ لیکن لیکن بڑی بڑی اینٹولرنس کیا اگر اگر اوڑنس اور ایڈکیشن ہوں ہمارے لوگوں میں تو اگر 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 کچھ سٹیارت میں ہے لیکن باقی میں نہیں ہے تو اس میں اگر 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 جو ہمارے رویے ہیں وہ بہت حد تک انٹولرنٹ ہوتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں زبان بول رہا ہوں وہ زبان سب سے امپورٹنٹ ہے وہ سب سے بہتر ہے اسی طرح سے ہم نے بچوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ جو مذہب آپ اون کر رہے ہو مذہب بہت الٹی میٹ ہے مذہب کے اندر جو سکھا یا جو سکھے کے ساتھ آپ بلون کر تو اسی طرح سے ذاتوں کے متعلق اسی طرح سے آپ کے جو پلیٹیکل ایکٹیچیوڈ ہیں ان کے متعلق اسی طرح سے بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم نے خود اپنے لوگوں کو ترین کیا ہوا ہے کہ وہ انٹولرنٹ ہوں یہ بچوں نے بھی ہے اور چونکہ ہم نے خود ان کو ٹرین کیا ہوگا تو شاید کبھی مجھے یہ لگتا ہے کہ ایڈوکیشن سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارے جیسے بلین ہے اس کی ایک جو بڑی بجا ہے وہ بڑی بجا یہ بچے سیکھے ہوئے آئے ہیں گھروں سے کچھ ٹیچر سے کچھ جو دوست ان کو ملے تو انہوں نے ان کو سکھایا آپ دیکھ لئے سکول شوٹی میں بچے بچے دنیا میں یہ جو انسیڈنسز ہیں سکول کے لیول پہ جو وائلنس وہ بہت قامل میں تو ہم نے پھر کہ جو ماباب ہیں وہ جب آپ مچوں کو یہ سبق سکھا رہے ہوتے ہیں تو شاید یہ بھی سبق سکھانا چاہیے کہ اوکی یہ جو آپ زبان بول رہے ہو یہ بہتر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اردگرز معاشرے میں بیشمار لوگ ایسے ہوں گے جو مختلف جبانے بولیں گے اور اس میں کوئی پولم نہیں ہے جس مذہب یا جس فرقے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے وہ بہت اچھا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی لوگوں کے مذہب ہیں جو باقی لوگوں کے مذہب رہی ہیں ان میں بھی گرائی نہیں جس پولٹیکل پارٹی کو یہ جس پولٹیکل آئیڈیولوجی کو آپ سپورٹ کر رہے ہو بھی اچھا ہے لیکن اس کے ساتھ جو باقی پولٹیکل آئیڈیولوجی ہیں وہ ٹھیک ہیں ان میں کوئی گرائی نہیں ہے اور کہیں پہ آپ کو ڈس اگرمی نظر آتا ہے تو ڈس آئیڈیولوجی کیا نظر آئیڈیولوجی سان ایک آئیڈیولوجی خیم کس نظر آئیڈیولوجی کو بیان بچی کام بولتا روی بیان آپ کو بچے کو کہتے ہو کہ تمہیں کوئی کرنا آنا چاہیے اگر آپ کا بچہ کوئی کرتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن آپ وہاں پر اس کو بیلنس کرنا بھون جاتے ہو پر کسی لیول پر قیسٹن کرنا اب آپ دیکھیں آپ کی پی پی بھی نہیں پہلے انکرز کی بڑی شائستہ زبان ہوتی تھی اب اس فتح اگر آپ نوٹ کریں تو پاکستان کی ڈیفرنٹ چینلز میں وہ انکرز جو زیادہ اگر سے بہے جو زیادہ لوگوں کو لگاتا ہے وہ زیادہ پاپنار ہے اس لیے کہ ہم سب یہ ٹھیکی دن دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں یہ ٹھیکی دن کیوں دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے اندر اگریشن چو کہ ہمیں رپریس کیا ہوئے اور وہ ہم جب سامدھے آکے لوگوں کو دیکھ رہی ہوتے ہیں تو ہم اس میں پلیئر سیل کرے ہیں کہ اچھا میں نے اس میں اس کو یہ سبنا دیا تو اس کو پن پوائنٹ کرنا کہ کیا کوئی ایک تیز ہے نہیں بہت مشکل ہے نہیں بہت مشکل ہے نمبر اف ٹھیکی دن کے لئے کہ ایک تو ہمارے مذہب نے سربیت اور مینر کا بہت سکھایا گیا جو بچپن سے ہر ایک کو آنے چاہیے اگر مینر ایک سایٹی میں ایک معاشرے میں ہو چاہتے ہیں جسے بھی پڑے لکھے ہو یا نہ ہو وہ پھر آگے افیکٹ کرتے ہیں پورے ملک کو افیکٹ کرتے ہیں تو ایک چیز کو بہتر کرنے میں گھروں میں اور مسجدوں اور خانکاؤں کیا روڑ ہو کرتا ہے بلکل شبین بہت اچھا خوال ہے اگر آپ اسلام کی حوالے سے دیکھیں اصلا میں بہت بڑی مسکنسپشن دین کے خاناظر میں یہ ہوتی ہے کہ ایک ایپس ٹریک ریالیٹی ہے دین جو ہے ایک آئیڈیا ہے دین آپ کو بس ایک خدا پر حکم کرنے کا بطا رہا ہے جتکہ ہمیں یہ نہیں کتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جتنے بھی نظام ہیں ان کا کوئی سسٹم چل رہا ہے تو ریلیجن بھی آپ without a system teach کوئی بھی نظریہ ہو without a system without an education system without a social political system you can not implement into society تو جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ اسلام آپ کو باقاعدہ نظام دیتا ہے destruیل وصرات حضق اسلامی خلال اسلام کی بات یہ وہ کٹ دیکھنے کی ضرورت ہے اسلامی خلال اسلام کی حاضد ہے is that of a family you have to cultivate a culture of collectivism آپ کو collectivism لے کے آنا ہے آپ کو خاندانی پسر نظر میں اپنے انٹریسٹ سیکتفائز کرنے آنے چاہئے تاکہ when you go into this society eventually آپ ایک اچھے سیکتفائزم بن سکیں آپ اپنے کون کے لئے اپنے انٹریسٹ کو بان کر سکیں you don't become a mob you become a nation یہ اسلام آپ کو تکھاتا ہے یہ نہیں کہ اسلام میں آپ کو ایک نومک سسٹم یا سوشل سسٹم نہیں بھی ہے وجہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام کو اس پسر منظر میں سمجھا نہیں right دکٹر صاحب میں آپ سے یہ ایک سوال پوچھنا چاہوں گے کہ ہواین ملک میں ادم برداشت ختم کرنے کے لئے آپ کے کال میں کیا سٹپس ہونے سے اور میڈیا اس سے کیا رول پلے کر پکتے ہیں چونکہ ہم جو جو بڑا سوشلیزیشن کے دور میں ہیں اور وہ اگین جو میں پریویسلی بات کر رہا تھا کہ اب سوشلیزیشن میں جو سب سے بڑا کانٹیبویشن ہے وہ میڈیا کا ہے ہمارے چونکہ بہت سارے سیچے ہوئے روییوں میں سے میڈیا آل تا ٹائم اور ہمارا جتنا ٹائم اور ہمارے بچوں کا ٹائم جتنا میڈیا کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے تو اور اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ میڈیا کو جو پلوریلسٹک پوائنٹ آگ بیو ہے وہ چاہے پولیٹیکس کے اوپر ہو وہ چاہے مذہب کے اوپر ہو وہ چاہے سمادیات کے اوپر ہو وہ چاہے اخلاقیات کے اوپر ہو وہ چاہے سوشل سسٹم کے اوپر ہو اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے دوسری بات امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ کہ چونکہ ہمارے پورشن میں بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہے ہیں ان تبدیلیوں کی وجہ سے بھی شاید ہم جو دوٹرہ پر بات کر رہی تھی کہ ہمارا جو نورمیٹر سٹکچر ہے وہ شاید اتنا پرامٹ رسپونس نہیں کر رہا تو میڈیا کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رول ہے کہ اس میں لوگوں کو ٹرین کیا جائے کہ جتنی تیزی سے تبدیلیاں آ رہے ہیں چاہے وہ معاشرتی ہوں چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ سماجی ہوں چاہے وہ مذہبی ہوں تو ان تبدیلیوں کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کیسے ایڈیس کر سکتے ہیں میڈیا اس اٹھرے میں چارے لوگوں کے ساتھ لیٹرن پروگرمز کے ساتھ درکٹر نیلا آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ انٹالرینس کو انٹالرینس بہیور ایٹیٹیوز ان کس طرح سے ختم کر دکتے ہیں آپ کو چاہت کرنا چاہیں لیکھیں یہ چیزیں اتنے آسان نہیں ہیں اس کو اوورال ایک گورنمنٹ لیول سے اگر آپ بات کریں تو لوگوں کی بیسک نیٹس کو پوری کی جائے لاؤ انفورسمنٹ آپ کا سروں کو جب آپ کو یہ پتا ہو کہ جی مجھے نوکری میرک پہ ملے کی تو آپ میں ادم برداشت نہیں ہوگا آپ کی سلیکشن نہیں ہوئی جب آپ کو یہ پتا ہے کہ جی کوئی بھی چیز حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کانٹیکٹ ہونے جائیں گے اور یہ والی چیزیں جویں اگر کنٹرول کر لی جائیں یہ تو گورنمنٹ لیول جائیں جہاں تک اوڈپاک کی بات وہ تو آپ کو پتا ہے تائم سے سیٹنگ لیوتا اور یہ دینے لیکن وہ گی تو دیفنیٹلی اس کا بیتر ہوگا لیکن میں اس پر جو امید ایک چین ہے وہ یہی کونگی کہ ہر فرد اپنے جووئیے کو چیک کر لیے تو بہت فرقا اگر آپ کے ساتھ دوسرا شکل لڑا رہے اور آپ رابن اس کو ریکس نہیں تو بہت فرقا ہی اپسلوٹلی میں بلکل اگری کرتی ہے کہ چین ساتھ خوبیدن تکیو سو مچ Dr. Neela Dr. Shkak اور اکران بہت بہت شکریہ میرے پر گرم میں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جویرے پر جویلیگا ہمیرے پر جویلیگا انشاءاللہ اگری حقیقت ملنگے اللہ حافظ بہت شکریہ